اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نادل فرمایا ہے فاتو بے صورت من مسلی تو لے آؤ اس میں ایسی ایک ہی صورت ہے یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ بر سبیل تنظل یہاں پہنچے ہیں پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں پورے قرآن کی مثال اللہ نے کیا چیلنج کیا گیا پھر ایک آیت سنائی جس میں دس صورتیں ہی لے آؤ اب آخری درجہ میں ایک صورت ہی بنا گا اور ایک صورت تو صورت العاصر کے مصابی بھی ہو سکتی تھی صورت القاصر کے مصابی بھی ہو سکتی تھی وَدْعُوا شُهَدَاءُمْ بِن دُورِ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور بُلَانُوا اپنے سارے مددداروں کو اللہ کے سوا جن ہوں انس ہوں اس لیے کہ قرآن کا خیال یہ تھا کہ یہ شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں وہ جن انہیں سکھاتے ہیں ورنہ عام آدمی تو یہ شہر نہیں کہہ سکتا تو تمہاراں نے کوئی جمعان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں کوئی انسان ہیں خطیب ہیں شعراء ہیں عجیب سب کو جمع کرو اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اب یہ ہے بہت ہی جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھاننے کی دعوت دیتا ہے یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تمہیں بات بنا رہے ہو صرف اگر واقعی تنشک ہے تو آؤ میں جانگے حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے اگر تم سچے ہو فَا تُو بِسُورَةِ مِّسْلِ تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوْ اب درانداز دیکھئے تحادی کا اور چیلنج کا پھر اگر تم یہ نہ کر پا وَلَمْ تَفَعْلُوْ اور ہرگیز نہیں کر سک ہوگے یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی دیس یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے ذَعْلِقَ الْكِتَابُ وَلَاْرَ مَفِعْلُ یہ کسی کا نہیں ہے فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوْ وَلَمْ تَفَعْلُوْ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہر جس نہیں کر پاؤگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَخُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو درو اس آگ سے جس کا اینھن بنیں گے انسان اور پتھر عدد للکافرین کافروں کے لئے تیار کر لی گئی ہے بھڑکا بھی گئی ہے پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے دو اس کے انکانات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے قابلے اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تراش رکھتے تھے وہ پتھر کی ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہی تمہارے معبودوں کو بھی جھوکا جائے گا وہ بھی جلے گی تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے سامنے باتیں ٹھیکتے تھے ان کے سامنے ڈنڈوٹ کرتے تھے ان کو جنابیں چناہتے تھے اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحی ایمان بالمسالت اور ایمان بالآخرت فَتَّغُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتِ الْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعِلُ الصَّالِحَاتِ اور بشارت دیں جے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ الْتَجْرِينِ تَعْتِ الْاَنْحَارِ کہ ان کے لیے وہ بالات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لفظ یہ ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور آج اس سے کیا ہے عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں جرا اوچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے تو اس سے صدبہ خود جو ہے وہ ایریگیشن نیچرل ایریگیشن ہو رہی ہے درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے بارہ ترجمہ آپ لفظی کریں ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رسک کے طور پر کھانے کے بھی جنت میں وہ کہیں گے یہ تو وہی شہر جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی اس کا ایک مفہوم یہ ہے یہ جو نزل ہے ابتدائی جو ہے ابتدائی زیاست جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے جانی پہچانی ہے یہ رمان یہ دیکھئے یہ انار آرہا ہے خوبصورت یہ امرور ہے خوبصورت یہ دخیل ہے یہ نقل ہے یہ مطب ہے لیکن ذائقے کے کوئی جو کوئی نسبت و تناسل ہی نہیں ہوگا وہ کہیں گے وہی شہر ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی وَوْتُوْبِهِ مُتَشَابِهَا مُتْشَابِهَا تو ہوگی وہ لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی نیوے ملتے رہیں گے لیکن ان کا ذائقہ مدلتا رہے گا شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ بڑی رہے گا جس سے انسان کی بھی طبیعت بر جاتی ہے ایک ہی شہر کو کھاتے ہوئے وَلَهُمْ سِيَا أَذْوَاجُمْ مُتَحْرَتُنْ اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باس نہایت پاک کی ہوئی بیریہ ہوں گی اَذْوَاجُمْ مُتَحْرَتُنْ وَهُمْ سِيَا خَالِدُونَ اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت دعوت ایمان توحید اور رسالت اور معاد ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالآخرة صدق اللہ العصیم